آئیے ایک زبردہ سب پروگرام آپ کو دکھاتے ہیں میں شروعات کریوں آج ڈاکٹر میرائیل سے اور آلو کو لے کے یہ کیا سے کھانے والی ہیں سیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا آلو سے دار سرکس ختم ہوتے ہیں ہم آلو سے رنگ کو برائٹ کریں گے گورا رنگ نکھری بھی رنگت اچھا آلو سے آلو میں بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے دار سرکس کے لیے ہے آلو کی خاص بات ہے کہ رنگ گورا بھی کرتا اور بال کالے بھی کرتا یہ تو پڑھرا آلو میں کچھ آلو لیا ہے کچھ آلو لیا ہے اس کو چھلا ہے اس کو چھوٹا کھڑکش کریں گے ٹھیک ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فریش ہوتا اچھا ہے تھوڑا سا میں آلو لیا ہے تقریباً ورن ٹی سپون کے برابر فریش آلو کی پچان کیا ہے جیسے ایک تو آلو پر نا وہ چھوٹی بندکیاں نکلی ہوتی ہیں وہ فریش نہیں ہوتے آلو بککل چھلا بغیر چھلکے کا آلو نہیں ہے صاف ہونا چاہیے اس کے لیے کالے دھبے نہیں ہونا چاہیے یا ہرا علو نہیں ہونا چاہیے اگر جگہ پکانے کے لیے لیں جاتا ہے تو کچھ علو نہیں ہونا چاہیے جسے پ ہوا یا پیلہ علو کا برو نینا چاہیے اورتِ اس پراؤچس نہیں نکل لوں چاہیے اچھ-چھ hi اس پراؤچ ولا علو نائی ڈین پر کالے دھبے ہوتا ہیں وہ علو نہیں لینا چاہیے دوس کو چیک کر دیں جب، سPRاؤٹ competition they care ولیک حر Until Hulk gluten پٹیٹو جاتا ہے یہ ہے پچھ لیں پہلے ٹلی پھر ہوسرا اس میں ہم ڈالیں گے جو ہے آپ کا یہ ہے کہاں گیا یہ رہا چاول کارٹا چاول کارٹا ٹھیک ہے ون ٹی سپون ڈرائی ملک خوشتوز ون ٹی سپون جو آپ چائے میں ڈالتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اس کو بنائیں گے پیس شہد کے ساتھ آہ آچھا یہ موائس بھی کرے گا اکنی کے نشان بھی ختم کر دیتا ہے اس لئے کہ اس کے اندر جو ہے شہد موجود ہے اور آلو جو ہے بلیچین لیجنٹ ہے تو داغ دھبے حتیٰ کے جو پگمنٹیشن ہوتی ہے اس لئے دھبے ہوتے وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں اچھا ہم نے اس میں ڈالا فدو کشکر کی کچھا آلو پھر ہم نے اس میں تھوڑا سا ایک چمچ ابلہ آلو ماش کر کے ڈالا پھر ہم نے اس میں ڈالا چاول کا آٹا پھر ہم نے اس میں ڈالا وہ جو چائے میں آپ دودھ ڈالتے ہیں وہ اور ہم نے شہد ڈالا اچھا یہ اس طرح سے بکل کریمی پیس پانچ چیزیں ڈالی ہیں اور اگر جن کے چہرے پہ دھبے بہت زیادہ ہیں جیسے ایک تو صرف رنگ گورا کرنا ہوتا ہے کہ رنگ گورا ہو جائے سکن ہو جائے لیکن کچھ لوگوں کے چہرے پہ سکن پہ دھبے بہت زیادہ ہوتے سپوٹس ہوتے وہ چاہتے کہ وہ کس طرح گھر میں رہتے ہوئے ہلکے ہو جائے اس کے لئے اس میں تھوڑا سا آلو کا پانی ڈال دیں گے آلو کا پانی بھی جیسے اس کو آلو کو پیسا آپ نے ہاں اور بلینڈر میں بلینڈ کیا اس کا تھوڑا سا ارک نکال لیا جوس نکال لیا بلینڈ کیا تو ارک نکال لیا ہاں تھوڑا سا پانی ڈال لیا جیسے اب یہ بھی دھبے ہیں تو ان کے لئے آلو کا جوس بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ بن گیا اچھا اس کو لگانا کیسے ہے اس کو یہ نہیں کہ روزانہ لگانا کوئی بہت محنت نہیں ہوگی آپ نے فیس واش کیا اس کے بعد ڈرائی کیا اور اس کو کریم کی طرح لے کے پورے فیس پہ لگا لیا مساج کیا اور آدھے گھنٹے کے بعد واش کر لیا یہ ہفتے میں صرف دو بار لگانا ہے ٹھیک ہے اور پہلے ہی ہفتے جو نا ابھی جس ابھی بھی لگائیں گے تو فرق نظر آنا شروع ہو جائے تو ہم ابھی فرق دکھات ہے نا بھائی آئیو جی شہزادی پلیز آئیے اور یہ ماس لگا کے دکھائیے ذرا ہمارے کس چہرے پہ یہ ماس لگوا ہوں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آؤ تمہیں فریش ہونا ہے آج آؤ تمہیں ماس لگاتی ہوں اوکے بیٹھیں پلیز شہزادی آجو ماس لے لو ان سے لگا دو آدھے گھنٹے کریم کی طرح مساج ہوگا یہ ماس لگا نہیں ہوگا یہ کریمی پیسٹ ہے یہ اس کو لگا کے جسے کریم کا مساج کرتے ہیں مساج کریم کا ایسے مساج کریں گے اور آدھے گھنٹے چھوڑ دیں اچھے جیسے کریم لگاتے ہیں بلکل جیسے اپنی کریم جیسے ہی سائی کر رہی ہے شہزادی ہاں پہلے پورے فیسے لگائیں گے کریم کی طرح اچھا پورا لے پھر دیں پہلے پورا لے پھر دیں آہ یہ ہاتھوں پہ لگایا جا سکتے ہیں ہاں بلکل ہاتھوں پہ نیک پہ لگائیں گے ہاں آنکھیں بن رکھنا آنکھیں بن رکھنا آنکھوں میں آلو نا چلا جائے بریانی سمجھ کے نا ہمارے کھوشوز کو زیادہ اوکے اب نظر دیکھیں چہرے کی بھی حفاظت کرتا ہے مہندی لگا کے آئے گی کوئی باتتی ہے مہندی کو کشنی ہوگا ان کے ہاتھ بہت ڈی ہائیڈیٹ ہونے دیکھیں بلکل مرجھا رہے ہیں پانی بلکل ایسے پیتی ہوں گی جب بہت پیاس لگتی ہوگی جا کے جب وہ کہتے ہیں نا کہ فریج کی طرف جانا ہوتا ہوگا پھر پیتی ہوں گی نہیں پانی نہیں پیتی نا پان پیتی یہ دیکھیں سرا لگا کے ووو جیسے آپ مساج کرتے ہیں جیسے ہاتھوں پہ بھی ہو رہا ہے پیس پہ بھی مساج ہو رہا ہے یہ دیکھیں ناک مساج کہاں کہاں ہونا چاہیے ناک کے پاس ہونا چاہیے ہاتھوں پہ یہ یہ ساری چیزیں وہ پیچی ہوئی جی ہوتی ہیں اوکی مساج کر کے 30 منٹس کے لیے ہم چھوڑیں گے اپر لپس پہ یہ ساری ماتھا اور نیک کا ضرور کریں نیک کا ضرور کریں آبی پیچھے پورا یہ آپ نے ضرور اپنے اوپر اپلائے کرنا ہے اس کے اندر انہوں نے قدوکش کر کے پہلے کچھا علو ڈالے ایک چمچ پھر اس کے بعد گلاوہ پکاوہ اوپلاوہ ڈالے ایک چمچ پھر انہوں نے اس میں چاہ میں ڈالنے والا دودھ ڈالے ایک چمچ پھر انہوں نے شہد ڈالا پھر انہوں نے چاول کا اٹھ ڈالا یہ سب چیزیں میں لاکر ایک ماس تیار ہو گیا یہ شادیہ ٹینڈ کرنی ہے تو یہ ماس لگائیں خود ہی گھر پہ اور چاہیں ہیں